اسلام علیکم شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو دنیا کی سب سے بہ پاس خاتون سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کی پیدائش کی وقت کیوں مکہ کی تمام بیدوں نے عزت خطیجہ کو اکیل آج پڑھ دیا تھا ترتیزہ کی دوران کیوں عزت خطیجہ کو اکیل آج پڑھ دیا گیا سیدہ نساء العالمین عزت فاطمہ کی پیدائش کی وقت کیوں مکہ کی صداروں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کا کہہ راؤ کیا تھا سیدہ حلبیہ چھنٹ نمبر ایک صفہ نمبر ایک سو اٹس میں روایت ہے کہ جب ملکہ کام جابت جاتی صفت کر کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ واپس لوٹے تو حضرت خطیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاہ کر پیغام بچوا دیا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اس پیغام کا ذکر اپنی محروب چچا حضرت عبود حریف سے کیا اور اس کے بعد باقی چچوں کو بتایا سب نے اسی بات پر اتفاق کیا کہ اس شادی کے پیغام کو قبول کر لینا چاہیے نازد پھر وہ مبارک دن بھی آ گیا جب اللہ کے پیارے حسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کی تقریب حضرت خطیجہ کی گھر ہوئی اور وہاں حضرت خطیجہ کی اشتدار عمرو بن عصد اور ورقہ بن نوفل بغیرہ بھی موجود تھے حضرت کے چچا حضرت ابو طالب نے نکاہ کا خطبہ پڑھایا اور حضرت خطیجہ کی طرف سے ورقہ بن نوفل نے جوابی کلمات کہے بے شک حضرت خطیجہ مکہ کی بہت باعثر خطور میں شام دی لیکن اس نکاہ کے بعد جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیہ حضرت کا پیغام دینا شروع کیا تو مکہ کی خواتین نے حضرت خطیجہ کا بھی بھائی کر کر دیا اور ساری عورتیں یوں تانے دینے لگی خطیجہ نے ایک تندس اور اتین جوان سے شادی کر کے اپنے شخصیت گرا دی ہے اس لئے اس شادی کی واقعی بات مکہ کی سردار اور امیر عورتوں نے حضرت خطیجہ کی طرف آنا کم کر دیا شبہ مراج کے رات جب رسول اللہ علیہ وسلم جنت سے گزرے تو حضرت شیفرائی نے صلی اللہ علیہ وسلم کو درخت طوبہ کا میوا پیش کیا جب پیغمبر زمین پر واپس آئے تو اس میں بھی سے عزت فاطمہ کی ملاد کا امت شروعہ اگرچہ مراج مکہ کے آخری اجام میں ہوئی لیکن مواصرین نے لکھا ہے کہ مراج بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی دفعہ ہوئی جیسا کہ بہت سی آدیس میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ اٹری حضرت فاطمہ کو بہت بوسے دیا کرتے تھے ایک دن آپ کی زوجہ نے سوال کیا کہ آپ فاطمہ کو اس میں چونتے کیوں ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جب بھی فاطمہ کو بوسا دیتا ہوں تو مجھے اس میں سے جنت کے خوش محسوس ہوتی ہے اس حدیث کو امام بھاری امام سجوتی اور تمام تبریم کے ساتھ ساتھ تقریباً تمام حدیث کو نے بیان کیا گیا ہے عزیم ملود نیپا پشتی میو پر مشتمل قضاء کے سیرے اثر نبی آخری زمان جیسے فالد اور اثر خدیجہ جیسے پریزکار فالدہ سے بیس جماعت السانی کو دنیا میں قدم رکھا آپ صورت قوصر کی تفضیر بن کر آئی جس سے مخالفین کے تانے اور مستمتے نکام ہو گئے چنانچہ بیدائش کے واقعہ امام طبعی نے غزائل اقبا میں کچھ اس طرح نکل کیا ہے کہ جناب نبی مقرم سے حضرت تیجہ نے نکاح فرمایا تو مکہ کی تمام اور آرکھ کے خلاف ہو گئی اور کسی بھی موقع پر آپ کا ساتھ نہ دیتی تھی جب عزیف فاطمہ کی بیدائش کا وقت آیا اور غزیم آمل کا وقت قریب آیا اور قریش کی قواتین کو پیغام پڑھ جا گیا اور اس تقلیفت عمل میں مدد کے لیے حضرت تیجہ کے پاس تشریف لائیں اب یہی وہ موقع تھا کہ مکہ کی عورتیں کہنے لگیں تم نے ہماری بات نہیں ماننے اور ایک قریب چتین سے اقت کیا اب اس سے کہو کہ تمہارے لئے تائی کا بندوبست بھی کریں ہم تو ہر کس مدد کو نہ آئیں گی حضرت تیجہ جب یہ سنا تو بہت کمگین ہوئی مکہ میں فون خبر پھیل گئی تو مکہ کی عشقوں نے عزت باق سزن کے گھر کا گھراؤ کر لیا آج کسی کو بھی عزتتیجہ کے پاس اندر نہیں جانا دیا جائے پھر وضائی حمل کا سخت وقت اب ہوتا ہے اور عزتتیجہ اکھیلی ہے کوئی ماور نہ ہے آپ کی دل کی دھڑتنی تیز در ہو گئی لوگوں کی سرد میری آپ کے لیے موجویں تقلیف تھی اچانک آپ کی روح کی افت میں ایک پوشنی پیدا ہوئی آنکھیں کھولی تو چار خواتین کو اپنے نزدیک پایا بہت پریشان ہوئی ان میں سے ایک خاتون کہہ لگی پریشان نہ ہو ہمیں آج آپ کی مدد لیے پھیچا گیا ہے شیخ خواتین عزتت فاطمہ کی ولادت تک حضرت خدیجہ کے ساتھ رہی حضرت فاطمہ کی پیدائش کے بعد جب اس باقے کا ذکر عزتتیجانی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو نبی مکرم نے فرمایا وہ عورت فیرون کی بیوی آسیا مریم بنت عمران سارا موسیٰ بن عمران کی بیٹی کو سوئی تھی جب عزتت فاطمہ کی ولادت ہوئی تو اللہ تعالیٰ کے حبوں سے دس چندتی ہوریں بیوی فاطمہ کے پاس عبی کوسر کا پانی اور چندنگ سے ان کا لباس لے کر حضر ہوئیں ان ہوروں نے بیوی فاطمہ کو عبی کوسر کی پانی سے قصل دے کر چندنگ کی لباس میں لے بیر دیا تھا اس وقت اچانک آسمان پر ایسا نور روشن ہوا ایسا نور فرشتوں نے کبھی بھی نہیں دیکھا تھا ان چار عورتوں نے حضرت پیپی فاطمہ کو عزتت ختیجہ رضی اللہ عنہ کی قوت میں دیتے ہوئے یہ الفاظ بولے کہ یہ تمہاری بیٹی طاہرہ ہے خدا ان کی نصر سے حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نصر بڑھائے گا روایت میں ہی آتا ہے کہ امی ایمن عزت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارک بات کہنے کے لئے آ رہی تھی کہ راستے میں ان کو سلیمانی ایک عورت میں نے اس نے پوچھا امی ایمن تم جلدی چلک کہاں جا رہی ہو امی ایمن نے کہا حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بیٹی سے نمازہ ہے میں ان کو مبارک بات دینے جا رہی ہوں سلیمان امی ایمن کو کہنے لگی کہ محمد کی گھر پیٹی ہوئی ہے پیٹا تو نہیں جو تم مبارک بات دینے چلی ہو یہ سوچو کہ ان پر کیا قسری ہوگی کیونکہ اس وقت مشرقین لڑکیوں کو پیدا ہوتے دخن کر دیتے تھے حضرت امی ایمن فرماتی ہیں کہ سلیمان اسی بیٹی اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پیدا ہوئی ہے کسی کافی سردار کے گھر نہیں مجھے شکین ہے کہ دین اسلام میں بیٹیوں سے وہ سلوک نہیں ہوگا ہمارے اباؤ اشتاد کرتے چلے آ رہے ہیں امی ایمن کی باتیں سن کر سلیمان کا چہرہ سرد پڑ گیا کیونکہ سلیمان کی گھر میں تین بیٹیوں کا جنم ہوا تھا لیکن سلیمان کے خامان نے تینوں بیٹیوں کو ہی زندہ دفن کر دیا تھا یہ سلیمان کے گھر میں ہی نہیں ہوا بلکہ اب کی وشکین میں آم رواج تھا کہ جب ان کے گھر کوئی بیٹی پیدا ہوتی تو اس کو مار کر شاہ پھر زندہ زمین میں گار کر کھوڑ کر زمین میں دفن کر دیا جاتا اب کی چند قبیلے تھے جو اپنی پیٹیوں کو پیدا ہوتے ہی دفنہ ہی کیا کرتے تھے بلکہ ان کی پروش لڑکوں کی طرح کیا کرتے تھے لیکن زیادہ تر قبائل لڑکیوں کو پیدا ہوتے ہی دفن کر دیتے تھے سلیمان بھی امی احمد سے باتیں کرتے ہوئے ان کے ساتھ ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر چلے گی لیمان نے سوچا کہ میں بھی دیکھتی ہوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچی کی وراز پر رضی عمل کیا ہے جب یہ دونوں خواتین حضور اکرم کے گھر پہنچی تو کیا کیا دیکھا حضرت اکرم سے بھوسے لے رہے ہیں جو پی پیچی کی مبارک بات دینے کے لیے آتا ہے ان کو خوشی خوشی خیر مبارک کہہ کر روانہ کر رہے ہیں سلیمہ اصول کا صلی اللہ علیہ وسلم کے قطموں میں بیٹھ کر رونے لگی کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین سچا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خدا سچا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانا سچا ہے ناظرین یہ تو تھی ہماری آج کی ویڈیو اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز ہمارے جان کو سبسکرائب کیجئے تاکہ نئے آنے والے تمام ویڈیوز کی نوٹفکیشن آپ کو ملتے رہے تو اب ہم اجاز آتے ہیں ملزی آپ نے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ میکبان